کر رہی ہے اور میں تو اتنا انچوارٹ یہ کہوں گی کہ ہمارا ان کے ساتھ ریلوے سسٹم تو کیا ہماری ان کے ساتھ ایجوکیشن پر بھی کوئی کمپیریزن نہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلی بات کہ آپ لوگ آپ کا بچہ ہے اتنا اتنا بچہ یہاں پر بھیق مانگ رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہہ کر لیا انڈیا نے وہ کر لیا کبھی یہ سننے میں نہیں آیا کہ انڈیا میں یہ چیز لو جا رہی ہے یہ یہ چیز لو جا رہی ہے ہمیشہ ان کی ترقی کے بارے میں سنتا رہا ہوں اور ڈیلی اور پاکستان کو عملے لیں تو بھائی پاکستان میں یہاں پہ کبھی سیاست کبھی گرسی کبھی یہ کبھی فلان کا بیٹین کا انہی چیزوں پہ چل رہی ہیں انڈیا بہت آگے چلا گیا اور کیلے ٹرین میں ہوں اور بھی چیزوں پہ بات کریں تو سب چیزوں میں وہ تقریب ہے انہوں نے اتنی ڈیویلپنگ کر لیا ہے انہوں نے پروجیکٹ پہ پورا کام اپنا عمل کر لیا ہے تو وہ بھی تو کمپلیٹ ہو گئے تو یہ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ یہ کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا یہ تو ہماری ایسا نہیں لگتا کہ جیسے ہم ان سے جالس ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پروجیکٹ شروع کر دی اور کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا جہن دوستو دوستو بھارت میں بہت ہی جلد بولیٹ ٹرین چلنے جا رہی ہے اور یہ چیز پاکستان کی لوگوں کو تو اچھی نہیں لگے گی لیکن ہاں اس کے بعد سے بھارت ان دیسوں کی گنتی میں آ جائے گا جہاں کی لوگ بولے ٹرین میں سفر کرتے ہیں دیکھیں یہ آج کل کا جو دور ہے وہ ایک گلوبل ویلیج ہے تو اس میں کوئی بھی کنٹری آئیسولیٹ تریقے سے کام تو نہیں کر سکتا تو اگر وہ انڈیا بنانا چاہ رہا ہے اپنے ہی کمپوننٹ سے یہ اس کا کنٹری ہے وہ دیمکوریٹ کنٹری ہے اس کا اپنا حق ہے مگر میرے خیال میں وہ بنا نہیں سکے گا اس طریقے سے وہ جو ٹاپک ہوتا ہے گلوبل پارٹیسپیشن تو اس ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکے گا جو اب تک انہوں نے اتنی دیویلپنگ کر لیا اتنے پروجیکس پر پورا کام اپنا عمل کر لیا تو وہ بھی تو کمپلیٹ ہو گے تو آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ یہ کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا یہ تو ہماری ایسا نہیں رکھتا کہ جیسے ہم ان سے جیلس ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پروجیک شروع کر دی اور کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا میں جیلس نہیں ہوں بلکل جیلس نہیں ہوں مجھے تو اس کے بارے میں بلکل نہیں پیدا thank you so much for letting me know that's great congratulations to Indians and I think we should also work on it مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اس طرح کے پروجیکٹ پر کام کرنا چاہیے پاکستان is heading towards prosperous تو مجھے امید ہے کہ شاید ہم لوگ بھی انکریب یہ سنیں کہ ہمارے یہاں پر بھی کچھ ایسا ہو رہا لیکن اگر ہمارے حکمران آپ کے یہ چینل کے تفسر سے مجھے کہنا چاہوں گا اگر کوئی دیکھ رہا تو ممبئی سے احمد آباد اسٹیشن پر چلنے والی bullet train کا کام بہت ہی سپیڈ سے چل رہا ہے اور بہت ہی جلدی یہ کام ختم بھی ہونے والا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے آپ لوگ ایک completed وائی اڈیک پر کھڑے ہیں ابھی ہم لوگ اور یہاں پر 1.1 کلومیٹر کا stretch یہ جو ہمارا لانچنگ گرڈر ہے وہ کمپلیٹ کر چکا ہے اس کے بعد یہ دوسری دیریکشن میں آیا اور اب یہ اپنے دوسری دیریکشن کی جڑنی پر جس لانچنگ گرڈر یہ چل رہا ہے اور یہاں پر 12 کلومیٹر کا stretch پورا کرے گا ابھی ہم لوگوں نے پورا جو ہمارا ایکپنٹ ہے لانچنگ گرڈر سے لے کے سٹیڈل کریئر سے لے کے اور بریج گنٹری سارے ہم نے انڈیجینیس پروڈکشن کیا ہے میک ان انڈیا کیا ہے یہ بہت سے بھارت کے لیے پورے گرو کی بات ہے کہ اتنے لارج سکیل پر پہلی بار جو اتنا ہیوی گرڈر اٹھایا جا رہا ہے 970 میٹرک ٹن کا گرڈر ہے اس کے لیے 1100 میٹرک ٹن کی بریج گنٹری اور سٹیڈل کریئر یہ سب بھارت میں نرمار ہوئے ہیں جہاں تک پروگریس کی بات ہے اس میں ہم نے ابھی تک 220 کلومیٹر کی پائلنگ کمپلیٹ کر دی ہے اور 120 کلومیٹر کے پیلرز جو ہیں ہم نے کمپلیٹ کر دی ہیں جو آپ نے دیکھے بھی ہوں گے اور وائیڈکٹ میں ہم نے 17 کلومیٹر کا وائیڈکٹ پورا کر لیا ہے ہماری 8 لانچنگ گنٹری جیسے آپ یہ لانچنگ گنٹری دیکھ رہے ہیں اسی طرح کی 8 لانچنگ گنٹری ہماری جو ہیں پورے دن رات 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں پورے ورکرز ہمارے 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں اور ہمیں پورا وشواس ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہی جو جون 26 کا ہم لوگ یہ سورت اور بیلی مرہ کے بیچ میں ہم لوگ اس کا سننے میں تو یہی آتا ہے انڈیا میں بہت غربت ہے پاکستان کا کیا کہیں گے پاکستان وہ پھر ایک بات ہماری پاکستان کی ٹپیکل آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ ان کی جو پاپولیشن بہت زیادہ ہے پاکستان کی ہماری پاپولیشن اتنی ہے چلو ہم بھی کچھ کر لیں ہم تو کوشش بھی نہیں کرتے وہ لوگ تو کوشش کر رہے ہیں وہ اپنی یوت کو پڑھا رہے ہیں ایڈوکیشن پر توجہ دے رہے ہیں جس وجہ سے ان کی جو یوت ہے وہ ترقی کر رہی ہے اور میں تو اتنا انچوارٹ یہ کہوں گی کہ ہمارا ان کے ساتھ ریلوے سسٹم تو کیا ہماری ایڈوکیشن ان کے ساتھ ایڈوکیشن پر بھی کوئی کمپیریزن نہیں بنتا ایڈ دا اینڈ کیا آتا ہے دو چاہ سال بات خجل ہونے کے بعد کیا کہتا ہے رکشا چلاتے ہیں کوئی بائی ریڈی لگاتا ہے پیٹ تو بھرنے ہیں پیٹ تو بھرنے ہیں بیس کرنے والے نہیں بھی بھرنے میٹرک کرنے والے نہیں بھی بھرنے اپنا پیٹ ٹھیک ہے تو سب سے پہلی بات کہ آپ لوگ آپ کا بچہ ہے اتنا اتنا بچہ یہاں پہ بھیق مانگ رہا ہے ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ اتنے اتنے بچے کو آپ ایڈوکیشن دو چمچیوں کے ساتھ آپ ان کو ایڈوکیشن کی طرف ان کو ان کا فوکس کریں ایڈوکیشن جب آپ کی بہتر ہوگی آپ کی یوت بہتر ہوگی آپ اپنی ہر فیلڈ میں ترقی کر سکتے ہیں اس پہ کام کر کے بہت سارے لوگ یہ کوسٹن کرتے ہیں کہ انڈیا جس طرح مطلب ہر چیز کو آٹومیٹ کرنے جا رہا ہے دوہزار بیس میں ابھی بھی پاکستان جو ہے وہ کوئلوں سے چلانے کی کوشش کر رہا ہے اپنی ٹرینوں کو اس سٹیسن پر چلنے والی بولٹ ٹرین کو جاپان کی ہائی کلاس ٹیکنولوجی کا اپیو کر کے بنائے جا رہا ہے اور پھر جو بھارت کے انجینئر ہیں اسی ٹیکنولوجی کا اپیو کر کے بھارت میں ہی بولٹ ٹرین کا نرمان کریں گے بریکس بولٹ ٹرین بنائی ہے جو کہ 52 سیکنڈز میں 100 پر ہار چلے گی کلومیٹر اس کے بڑکس اگر ہم پاکستان کی ٹرینز کی بات کنے آپ کہاں پر دیکھتے ہیں دیکھیں میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ٹرین جہاں پہ چلی ہے نا وہ زیرو بٹا زیرو ہے اس کی مثال اس طرح دوں گا کہ میٹرو چلائی ہے انہوں نے اس میں دیکھیں ٹائم ہے صبح 6 بجے چلتی ہے وہ 6 بجے اور 9 بج کے چالیس منٹ پہ شدرے سے وہ ٹوکن دینا بند کر دیتے ہیں اس کے بعد عوام کہاں پہ جائے گی کوئی ریلیف نہیں ہے وہ صبح سے لے گا وہ ہمیں ٹائم کے اندر بند کر دیا گیا ہم سیکھ سکتے ہیں ریلوے سٹیشن جو یہ سٹیشن لائنز ہیں یا پھر آرینج لائنز دیکھ لیں کوئی بھی ہم دیکھتے ہیں جو اب بھی نیو بنائی بھی گئی ہیں وہ بھی اس کے کرامت ثابت نہیں ہوئی جو کہ 75 سالوں سے چلتی آ رہی ہے بڑکس اس کے بھی بلکل اسی طرح یہ جب آرینج لائن ٹرین بنائے گی یا میٹرو بنائے گی اس کے بہت سارے مقصد غلطی اثرات ہوئے ہیں کیونکہ کاربار بہت زیادہ شارٹ ہو گئے ہیں دکان جب ایڈوانسمنٹ آئے گی پھر ہم ترقی کریں گے تو میں جب بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں تو انڈیا نے یہ کر لیا انڈیا نے وہ کر لیا کبھی یہ سننے میں نہیں آیا کہ انڈیا میں یہ چیز لو جا رہی ہے یہ یہ چیز لو جا رہی ہے ہمیشہ ان کی ترقی کے بارے میں سنتا آ رہا ہوں اور پاکستان کو عملے لیں تو بھائی پاکستان میں یہاں پہ کبھی سیاست کبھی کرسی کبھی انہی چیزوں پہ چل رہی ہیں انڈیا بہت آگے چلا گیا اور چیزوں پہ بات کریں تو سب چیزوں میں وہ تقریباً آ گیا اچھا اگر بات گئی تھی لوکل منیفیکچنگ کے لحاظ سے تو جو ٹرین انہوں نے بنائی ہے وہ خود کی نہیں کرتے یہاں کی پبلک جو ہے نا انویسٹ کرنا پسند کرتی باہر وہ کامیاب ہے اچھا انڈیا جو ہے وہ ٹیکنیکل لیاس ہے کو کہہ لگتا کہ اس فیلڈ میں آگے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا انڈیا ٹیکنیکل کیا انڈیا آئی ٹی میں بہت آگے چلا گیا ہے انڈیا ہر فیلڈ میں آگے چلا گیا انڈیا کی سپورٹس آپ دیکھ لیں انڈیا کی اگر اچھے سے پوری طرح سفل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سے یہ سبیدہ بھارت کے کچھ اور اسٹیٹ جیسے کی اتر پردیس ہرینہ آندھ پردیس تامل نادو کرناٹکا تیلنگانہ اور کیرلہ جیسے اسٹیٹوں میں بھی چالو کر دی جائے گی اور ان اسٹیٹوں میں چلنے بالی بولیٹ ٹرین ٹوٹلی میٹن انڈیا ہوں گی حالانکہ اب یہاں پر آپ مجھے بتائیے کیا آج تک آپ نے کبھی بولیٹ ٹرین میں سفر کیا ہے یا نہیں نیچے کومنٹ بتاؤ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرود دباؤ